بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی تمام صوبوں میں پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے یعنی سرکاری اینرخ پر دستیاب ہے مگر بلوچستان میں ساٹھ سے ستر روپے ملنے والا ایرانی تیل یکدم ایک سو پچاس روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا بلوچستان میں ایرانی تیل اتنا مہنگا کیوں ہوا کیا ایرانی تیل ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے یا پھر پاکستانیوں کو ایرانی تیل مزید نہیں مل سکتا ایرانی تیل کی اس مگل سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نہیں کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی بلوچستان کے ایران سے پانچ ازلا کی سردیں ملتی ہیں جن میں چاغی، واشق، پنجگور، کج اور گوادر ازلا شامل ہیں صرف زلہ مستونگ سے ایرانی سمگل کی بات کی جائے تو مقامی ٹرانسپورٹرز کی پچیس ہزار سے زائد ایسی گاڑیاں ریجسٹر ہیں جو سردی علاقوں سے مستونگ تیل لاتی ہیں پھر مستونگ کے بعد یہ تیل کوئٹہ سے زوب اور مستونگ سے جنوب میں کلات، سوراب، خزدار، لسویلا تک جاتا ہے اور اس پورے کھیل میں دو لاکھ سے زائد افراد کے ملوث ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے بلوچستان میں ایرانی تیل کی سمگلنگ کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ بلوچستان میں زراد، مائننگ، ماہیگیر اور کاروبار کے دیگر شعبوں کا انحصار ہے ہی صرف اور صرف ایرانی تیل پر کیونکہ بلوچستان کی ساٹھ فیصد آبادی کا سفر اور ستر فیصد آبادی ایرانی تیل استعمال کرتی ہے جو عام طور پر ستر سے پچھتر روپے فی لیٹر دستیاب ہوتا رہا مگر ان دنوں فی لیٹر ایک سو پچاس روپے مل رہا ہے اور وہ بھی کافی تکدوں کے بعد ہر طرف لمبی لمبی کتارے ہیں مگر ایرانی تیل دستیاب نہیں ایرانی تیل بلوچستان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے آپ وزیر اعلی بلوچستان جام صادق کے اس بیان سے لگا سکتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ایرانی تیل مکمل طور پر بند ہو گیا تو بلوچستان پولس کام کیسے کرے گی کیونکہ ان کی گانیاں تو چلتی ہی ایرانی تیل پر تھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وزیر اعلی نے کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ پی ایس سو کے اس وقت ملک بھر میں قائم پیٹرول پمپوں کی تعداد 3500 ہے اور ان میں سے صرف ایک سو اٹھانوے بلوچستان میں ہیں حالانکہ بلوچستان رکبے کے لحاظ سے پورے پاکستان کا اٹھالیس فیصد ہے اب آتے ہیں ایرانی تیل کیوں نہیں مل رہا وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ایران سے جوڑی سرد پر اتنی سختی کر دی ہے کہ تیل تو کیا ایران سے ہر چیز کی سمگلنگ ناممکن بنا دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں ایرانی تیل نایاب ہو چکا مگر یہاں سوال ایرانی تیل کی سمگلنگ روکنے کا نہیں بلکہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ایرانی تیل کی سمگلنگ روک دی گئی تو کیا بلوچستان مزید چل سکتا ہے کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سو فیصد انحصار ایرانی تیل پر ہی ہے کیونکہ پی ایس سو کے ایک آدھ پمپ کے علاوہ اس پورے علاقے میں کچھ بھی نہیں اور اگر آپ بلوچستان میں سفر کریں تو سیکڑوں کلومیٹر کے دوران آپ کو کوئی پیٹرول پمپ دستیاب نہیں ہوتا اور آپ کو گاڑی چلانے کے لیے ایرانی تیل ہی پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں ایرانی پیٹرول نایاب ہو چکا اور سرکاری پیٹرول ہے ہی نہیں تو بات گاڑیوں ٹرانسپورٹر کی بندش تک آن پہنچی زندگی مفلوج ہوتی دکھائی دے رہی ہے بلوچستان جس کی اکثریت خط غربت کی لکیر سے دیچے زندگی گزار رہی ہے ایرانی پیٹرول کی بندش سے لاکھوں افراد کے بیروزگار ہونے اور انسانی علمیے کا باعث بن سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سرکاری پیٹرول کیوں دستیاب نہیں اس کی دو وجوہات بتائی گئی ہیں ایک تو ماضی میں ایرانی پیٹرول اتنا فرمانی سے دستیاب اور سستہ ہوتا تھا کہ کسی کو بھی سرکاری تیل خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی دوسرا بلوچستان میں امن و آمان کا مسئلہ یہ امن و آمان کا مسئلہ تو آج بھی موجود ہے پھر سوال یہ ہے کہ پیٹرول فرام کرنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے کیا بلوچستان میں پیٹرول پمپس کھول پائیں گے اس کا جواب کہیں سے سننے کو نہیں مل رہا بلوچستان کے ایشوز پر گہری نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ایرانی بورڈر سے متصل علاقوں کے لاکھوں لوگ کا روزگار ایرانی تیل اور ایرانی اشیاء کی سمگل سے جڑا تھا اگر ایرانی بورڈر بند ہو گیا تو بلوچستان میں بترین بیروزگاری آئے گی اور اگر بیروزگاری آئی تو دشمن ملک اس کو کیش کرائیں گے جس کے باعث بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے وزیر عالی ہوں یا کوئی اور سیاسی رہنما ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ پر پابندی سے قبل متبادل نظام وضع کرنے پر زور دے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت ایرانی تیل کی سمگلنگ میں کوئی نرمی بڑھتے گی یا پھر کوئی متبادل نظام لائے جائے گا مگر سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اتنا عرصہ بلوچستان کے لوگ کیا کریں گے اس ویلوگ سے متعلق آپ کی کوئی رائے تجویز یا مشورہ ہو تو نیچے دیئے گئے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں